پنجاب سیف سیٹیز آثورٹی تاکہ ہم اپنوں کے ساتھ شہر لہور میں بے خوف ہو کر عید کی خوشوں کو انجوائے کر سکیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم پولیس میں آپریشن کے ان جوانوں کو بھی نہیں بھولیں گے جو اپنی فیملیز کو چھوڑ کر عید کے اس پر مصرد موقع پر آپ کی اور میری فیملیز کو پروٹیک کرنے کے لیے آج بھی سیکیورٹی ڈیوٹی پر معمول ہیں ہم سب کی طرف سے ان جوانوں کو بہت بہت عید مبارک جی ناظرین اب آپ کو لیے چلتے ہیں آپریشن مونیٹرنگ سینٹر میں جہاں پہ موجود ہیں آجل حسنات اور ان سے جانتے ہیں کہ وہاں پہ موجود افسران اید کے ساتھ ساتھ دیوٹی کیسے پرفارم کریں جی میں اس وقت آپریشن مونیٹرنگ سینٹر میں موجود ہوں جہاں پر پولیس کمیونکیشن آفیسرز جو عمومی طور پر یونی فارم کے ساتھ دیوٹی سر انجام دیتے ہیں آج رنگ برنگے ملبوسات زیبتن کیوں میں ہیں اور ساتھ ساتھ ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں جہاں پر موجود پولیس کمیونکیشن آفیسرز کس طرح سے اید الفیضر کی خوشیاں منا رہے ہیں اور فرائزے منصبی انجام دے رہے ہیں آئیے انہی سے جانتے ہیں بچپن کی بہت سی زیادہیں اس اید سے ببستہ ہوتی ہیں کیا سہیلیوں کو اید کارڈ بھیجتی تھی اتنا خوبصورت سوال آپ نے پوچھا ہے میٹھی اید کے ساتھ تو ایدی اور اید کارڈ جو تھا اس کے بغیر دھوری ہوتی تھی اید کارڈ کے لفافے کے اوپر اور اندر بھی بے تہاشا شیر و شیری کی ہوئی ہے بہت مشہور شیر میں سے کچھ شیر میں بتاؤں گی آپ کو وہ تھے ڈبے میں ڈبا ڈبے میں کیک میری سہیلی لاکھوں میں ایک اور اید اید نہ کر اید بھی آ جائے گی پہلے تیس روزے تو رکھ کر ٹکانے آ جائے گی حافظ عبدالبصیر آپ زلہ ملتان سے ہیں فیملی سے دور ہیں یہاں کیسے اید منا رہے ہیں دیکھیں ملک قوم کی خاطر یہاں پہ اید منا رہے ہیں بڑا مشکل ہوتا ہے اپنی فیملی کو مس کرتے ہیں لیکن یہاں پہ ہمارے کافی سارے فرنڈز وغیرہ ہیں جو کھانے بناتے ہیں تو ٹائم اچھا گزر جاتا ہے انشاءاللہ کال پر سو میں چلد ہوں گا ملتان اپنی فیملی کے ساتھ اید سیلیبریٹ کرو گا پہلے اید ہوتی تھی آپ گھر سیلیبریٹ کرتی تھی اب آپ آفس میں سیلیبریٹ کر رہی ہیں تو کیا فرق ہے آج کی اید میں اور پہلے کی اید میں یہ والی اید کا ایک ڈیفرنٹ ہے جو پہلے اید ہوا کرتی تھی اس کی نظبت کہ اب جو ہیں ہم لوگ اپنی فرنڈز اور کلیس کے ساتھ بھی سیلیبریٹ کر لیتے ہیں اور فیملی کے ساتھ بھی ابراہ اید کے موقع پر دیکھنے والوں کو کیا کہنا چاہیں گے سب سے پہلے تو دیکھنے والوں کو میں کہوں گا اید مبارک اس کے بعد ابھی ہم کیرمے مبزف کر رہے تھے کہ کچھ لوگ ون ویلنگ کر رہے ہیں تو ان سب کو میرا یہی پیغام گا ہے کہ آپ ون ویلنگ سے اشتناب کریں اپنی جان اور دوسرین کو جان کا خیال کریں اید کے موقع پر کون کون سی ڈشیز بنا لیتی ہیں ہمارے گھر میں صبح صبح میٹھے میں حلوہ پوری بنتی ہے میکسیمم لوگوں کے گھر میں سوائیاں بنتی ہیں تو میں وہ بھی بنا لیتی ہوں اور میں یہاں پہ فروٹ ٹریفل بنا کے لائے گی ہوں اپنے کلیگز کے لیے فرینڈز کے لیے تاکہ ہماری اید اچھے سے سیلیبریٹ ہو اسد آج آفیس میں دن کا آغاز کیسے ہوا کیسے اید منا رہے ہیں فرسٹ آف آل جب ہم یہاں پہ آئے آفیس میں تو ہم نے اپنی اید کا جو آغاز ہے وہ سب سے پہلے یہاں پہ میٹھا کھایا میٹھا کھانے کے بعد ہم اید کے نماز ادا کرنے گئے چونکہ ہمارے آفیس ڈیوٹی بھی ہم ساتھ ساتھ کر رہے ہیں تو ہمیں اعتمام کیا گیا ہمارے آفیس کی جانب سے نماز کا تو نماز ادا کرنے کے بعد ہم لوگ یہاں پہ آئے اور جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ سارے ساتھ ساتھ کام بھی کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ ہم اپنے جو اید کا انوارمنٹ ہے اس کو انجوائے بھی کر رہے ہیں پریشنز مونیٹنگ سینٹر میں موجود پولیس کمیونیکیشن آفیسرز کا یہی کہنا تھا اید کے روز چہرے لاہور اور شہریوں کی حفاظت کر کے اور دوستوں کے ساتھ اید منا کر اید کا مزہ دوبالا ہو گیا اس کے ساتھ ہی واپس سلتے ہیں انکرز کی جانب ورک پلیس پہ تو اید کا مزہ ہی کچھ اور ہے کہ ساتھ ساتھ کام بھی ہوتا رہے اور اید کی انجوائیمنٹ بھی عمر آپ مجھے بتائیے گا کہ آپ کی اید یہاں آنے سے پہلے اور بچپن میں کس طرح کی ہوتی تھی ایدی لینے سے ایدی دینے تک کا آپ کا سفر کیسا رہا اید کے سارے سفر میں جو اید یاد ہے وہ صرف بچپن کیا اور ہم سب کا ایک کومن ایشو رہا ہے کہ ہمیں ایدیاں تو ملتی تھی لیکن کبھی ہم تک پہنچ ہی نہیں تھی پاتی شاید وہ ہم سے بیلونگ ہی نہیں تھی کرتی بلکل اسی طرح ہے اور عمر اس کے ساتھ آپ کو بتاتا چلوں کو سب سے مزید کی چیز ہوتی تھی اید میں کہ ہم بچپن میں وارٹر گن اور جو ٹوائز ہوتے تھے وہ شوق سے لیا کرتے تھے اور اس کے بعد اسے بڑا انجوائے کیا کرتے تھے گینز کی صورت میں پھر باہر نکل جانا بیلز بجانی اور پھر اس کے بعد شکایت لگنی پھر اس کے بعد ڈانٹ ڈپٹ ہونی بوائز کے اید تو اسی طرح کی ہوتی تھی ٹوائز لے لیے پکڑے جانا ڈانٹ کھالی آپ کو یاد ہے توبہ ہماری اید دہز دن پہلے ہم تیاریاں شروع کر لیتے تھے کپڑوں کے ساتھ میچنگ جولیری چھوڑیاں آپ مجھے پتائیں آپ کی بچپن کی اید کیسی ہوتی تھی آپ اید پہ مہندی لگانے والوں میں شامل ہوتی تھی یا مہندی جا کے لگواتی تھی اید تو میرا خیال ہے کہ چاند رات سے ہی شروع ہو جاتی ہے اور مہندیوں کا سلسلہ چھوڑیوں کا سلسلہ کپڑوں کی میچنگ کا سلسلہ یہ تو جلتا ہی رہتا ہے ساتھ میں جو مہندی کی بات آپ نے کی میں ہمیشہ مہندی لگانے والوں میں ہوتی تھی اور اینڈ پہ میں ہی رہ جایا کرتی تھی وہ جو سٹینز تھوڑے بہت ہاتھوں پہ لگے ہوتے تھے جو لگا لگا کے سب کو مہندی کے بعد جو بچ جاتے تھے اسی کے ساتھ میں اید منا لیا کرتی تھی اور اید کی جو ایدی ہوتی ہے وہ ہم پیکٹ کرتے ہیں اس بچپن میں یہ کرتے ہوتے تھے کہ چھوٹے چھوٹے اید کارڈز ملتے ہوتے تھے وہ ہم ایدی کے اوپر چسپاں کرتے ہوتے تھے اور اس پہ مزے مزے کے اشار لکھا کرتے تھے اور کارڈز سے مجھے یاد آیا ہے کہ لڑکوں کو بھی یہ سلسلہ ہوتا تھا اور کبھی کبھی لڑکے بھی مہندی لگا لیا کرتے تھے وہ ایک ہاتھ پہ گول سا ہے اور ملیل پہ ہم مہندی لگا لیا کرتے تھے جی تو ناظرین اکرا بشیر چیما ہماری منتظر ہیں پکار ون فائیو میں جہاں پر ہنگامی حالات میں کی جانے والی آپ کی کالز کو مصول کیا جاتا ہے اور بروقت مدد کی فراہمی کو یقینی بنایا جاتا ہے جی کرا بتائیے گا کہ ہمارے پولیس کمیونکیشن آفیسرز عوام ناس کی مدد کرنے کے ساتھ ساتھ عید کی خوشیوں سے کیسے لطف اندوز ہو رہے ہیں جی اس وقت میں موجود ہوں پکار ون فائیو میں جہاں پر پولیس کمیونکیشن آفیسرز پنجاب بھر سے ایمرجنسی کالز ریسیف کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی عید کی خوشیاں بھی بنا رہے ہیں آئیے جانتے ہیں ان کی عید کیسے گزر رہی ہے عید کا دین ہے تو آج بھی آرہی ہیں تو کس قسم کی کالز زیادہ آپ کو محصول ہو رہی ہیں عید کے دن میں زیادہ تر ہمیں بچے ہوکس کالز کر رہے ہیں بچوں کے کالز کی تعداد کی رشو وہ زیادہ ہے بچے ہمیں عید ویش کر رہے ہیں کیونکہ جیسے ہی موبائل ان کے ہاتھ لگتا ہے وہ ایمرجنسی فری آف کالز ہے وہ کال کرتے ہیں عید ویش کرتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہماری ایمرجنسی ہیلپ لائن بیزی ہو جاتی ہے تو ہم لوگوں کو ہیلپ آؤٹ نہیں کر پاتے ہیں کام کی جگہ پر عید کیسی گزر رہی ہے کام کی جگہ پر عید اچھی گزر رہی ہے پی ایسی اے کا سب سے مصروف ترین ڈپارٹمنٹ ہے یہ کافی زیادہ کالز آتی ہیں لوگوں کی ایمرجنسیز اور کیوریس کو ڈیل کرتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ ڈیل کرنے کے ساتھ ساتھ ہزبت اسی طرح دوستوں کے ساتھ اکلیگ کے ساتھ گپ شپ کر کے عید بھی ساتھ ساتھ گزر رہی ہے اور ساتھ ساتھ کام بھی ہو رہا ہے گھر میں کم سا کام کر کے ہیں گھر میں جی یوں ہے کہ صبح اٹھے ہیں اپنا ناشتہ بھی بنایا ہے بیگم کے بنایا ہے اس کے بعد پھر اپنی سوئیہ بنایا ہے بیگم واسطہ بھی بنایا ہے بنایا کے ٹیبل پر رکھا گیا ہے اب وہ کھاو ہے نہ کھاو ہے ہمارے سے رن مرید دین ہوتی شادی آپ کی نئی نہیں ہوئی ہے شادی سے بعد پہلی عید تو اجازت مل گئی بیگم کی طرف سے آفیس آ کے عید بنانے کی نہیں اجازت والی بات تو نہیں ہے کہ ڈیوٹی بھی کرنی ہوتی ہے اور اس کے لیے یہ ہے کہ پھر ایک تھوڑی پنیلٹی یہ پڑی ہے کہ ڈبل ای دینی پڑی ہم نے یہاں پر موجود پولیس کمینکیشن آفیسر سے بات کی ان کا کہنا ہے کہ عید کی خوشیاں ضرور منائیں لیکن ایمرجنسی ہلپ لائن کا غیر ضروری استعمال نہ کریں جی جی اکراب بلکہ ٹھیک کہہ رہے ہی ہیں کہ ہمیں غیر ضروری کالز نہیں کرنی چاہیے صرف ایمرجنسی کے صورت میں ون فائف پہ کال کرنی چاہیے اچھا گھر میں جب بھی دال پکتی ہے تو دال کو لازمی تڑکہ لگایا جاتا ہے اس کے بغیر تو دال کھانے کا مزہ نہیں آتا اور اسی طرح جب عید کا شو ہوتا ہے تو اس میں میوزک کا تڑکہ ہونا بہت ضروری ہے اور اسی کے ساتھ ہمارے ساتھ پرگرم میں موجود ہیں زیغم علی جن کا تعلق ڈالفن فورس کے ساتھ ہے بہت اچھے گٹاریست ہیں اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں حسرین رشیر صاحب جن کا تعلق ٹرافک پولیس سے ہے آپ دونوں کو بہت بہت دیر مبارک دیر خیر مبارک آپ کو بھی عید مبارک دیر سب کو آج عید کے پرمسطرت موقع پر اپنی خوبصورت آواز میں ہمارے ناظرین کو کیا سنائیں گے خوبصورت دن ہے چار طرف پھول کھلے ہوئے ہیں تو نجم شراز کے خوبصورت سا گانا ہے پھول جہاں کھلتے ہیں زیغم گٹار پہ ہوں گے اور ہم آپ کو سنائیں گے زبردست سا ٹریک پھول جہاں کھلتے ہیں نین جہاں ملتے ہیں پھول جہاں کھلتے ہیں نین جہاں ملتے ہیں آؤں وہاں وہاں چلے آؤں وہاں وہاں چلے آؤں وہاں اس رت میں اپنوں کے سچ ہوتے سپنوں کے اس رت میں اپنوں کے سچ ہوتے سپنوں کے سارے نشاں ملتے ہیں پھول جہاں کھلتے ہیں آؤ وہاں وہاں بہا چلے آؤ وہاں 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 چلے آؤ وہاں سبھے ہو یا شاں میں اس جیوان بگیاں میں سبھے ہو یا شاں میں اس جیوان بگیاں میں سارے نشاں ملتے ہیں پھول جہاں کھلتے ہیں آؤ وہاں 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 چلے آؤ وہاں 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 چلے آؤ وہاں 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 پھول جہاں کھلتے ہیں نین جہاں ملتے ہیں آؤ وہاں وہاں چلے آؤ وہاں وہاں چلے آؤ وہاں وہاں چلے آؤ وہاں وہاں چلے شکریہ شکریہ ناظرین چھوٹی عید کی بڑی خوشیوں میں ٹرافک قوانین کی خلاف ورزی نہ کر بیٹھئے گا کیونکہ ایسا کرنے پر عید کے روز بھی ای چلان جاری ہو سکتے ہیں جی تو ناظرین اب آپ کو لیے چلتے ہیں اسمان بڑھ کے جانب جو ہمارے منتظر ہیں ای ٹکٹنگ سینٹر میں اور ان سے جانتے ہیں کہ وہاں پہ پولیس کمیونکیشن افسران عید کو کیسے سیلیبریٹ کر جی اس وقت میں پنجاب سیف سٹیز آتھورٹی کے ڈپارٹمنٹ ای ٹکٹنگ سینٹر میں مجود ہوں آئیے یہاں پر مجود پولیس کمیونکیشن افسر سے بات چیت کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ ان کی عید کیسی گزر رہی ہے عموماً عید کے روز لاہور کی سڑکے جو ہے خالی ہو جاتی ہیں منچلے جو ہے مختلف قسم کی ٹرافک والیشن کرتے ہیں کیا عید کے دن بھی ان کے ای چلان کیے جاتے ہیں؟ جی بالکل عید کے روز بھی جو ٹرافک ای چلانی کا سسٹم ہے وہ خودکار جریکے سے چلان کر رہا ہوتا ہے بجائے میں تو یہ کہنا چاہوں گا عید کے روز تو جو منچلے خاص کر جو پیرنٹس ہیں وہ چھوٹے بچوں کو بھی بائکس دے رہتے ہیں وہ چیز کا خیال نہیں کرتے ہیں عید ہیں تو اس میں جو ون ویلنگ کرتے ہیں اس میں نہ صرف وہ اپنی جان کے ساتھ کھیل رہے ہوتے ہیں اور جو عید پر فیملیز نکلی ہوتے ہیں آؤٹنگ کے لیے ان کی جان کے لیے بھی کھیل جاتے ہیں عید کے دن سب سے زیادہ کون سی ٹرافک والیشن کی جاتی ہے؟ عید کے دن سب سے زیادہ ریڈ لائٹ والیشن ہوتی ہے اور آور سپیڈ والیشن ہوتی ہے کیونکہ لوگ جلدی میں ہوتے ہیں تو ان کو یہ ہوتا ہے کہ اپنی دیسٹینیشن پر جتنا جلدی ہو سکے پہنچیں اور اپنی فیملیز کا اس کو چلپریٹ کریں عید کے دن چلان کر کے آپ کو برا تو نہیں لگتا؟ ہماری ڈیوٹی کا جو ہے ایک پارٹ ہے تو ہم اس کو نکلیک نہیں کر سکتے عید کا موقع ہے ڈیوٹی پر آپ آئے ہوئے ہیں کیا کہنا چاہیں گے؟ عید کے اس پور مسررت موقع پر میں اپنے الفاظ کی ترجمانیں شیر انداز میں کروں گا اس کے آنے سے عید ہوئی چاند چہرہ دکھانے سے عید ہوئی جس کو چاہا تھا کبھی میں نے اس کے ناز نخرے اٹھانے سے عید ہوئی اس کا شہر تھا اس کی گلی تھی بس آنے جانے میں عید ہوئی احسان یوں بھی کوئی عید پہ خوش ہوتا ہے بس اس کے مسکرانے سے عید ہوئی بہت خوب ہے احسان پورا سال آپ یونی فارم میں ڈیوٹی پرفارم کرتے ہیں آج آپ سیول پارشات میں آئے ہیں کیسا فیل کر رہے ہیں؟ آج عید کا دن ہے جیسے فیملی کے ساتھ ہم گھر میں سیول ڈریسز یوز کرتے ہیں تو آفیس نے بھی ہمیں ایک دن انوارمنٹ پروائیڈ کیا ہے کہ ہم سیول ڈریسز میں آئیں تو فیملی کی ہمیں کمی پھر فیل نہیں ہوتی اسے اچھا مجھے بتائے آپ عیدی دے کر آئے ہیں یا لے کر آئے ہیں؟ میں جب گھر جاؤں گا انشاءاللہ تب ہی دوں گا بھی ہو تب ہی دوں گا بھی انشاءاللہ ابھی تو ادھر بھائی سب کے ساتھ خرچہ ہی ہوگا ہمارا یہاں پر موجود پولیس کمیونکیشن آفیسرز کا کہنا ہے کہ عید کو انجوائے ضرور کریں لیکن ٹریفک وائلیشنز کو آوائٹ کریں تاکہ آپ کی اور آپ کے پیاروں کی عید محفوظ گزرے جی ویسے بڑی کومنسی بات ہے کہ جب بھی عید آتی ہے جو خاتین کا کام ہے وہ دہرہ ہو جاتا ہے ڈبل ہو جاتا ہے انہیں کام زیادہ کرنا پڑتا ہے اور آپ گھر سے کیا بنا کے لئے کہیں یہ بتائیں خاتون کا جو پہلا گھر ہے میں سمجھتی ہوں وہ کچھنی ہے تو آج کے دن میں جو بنا کر لائی ہوں وہ تو سیکریٹ آئی ہے تو آپ کو شو کے بعد ہی میں ہوتی کھا ہم بالکل کھائیں گے سیکریٹ چیزوں کو ہم کھانے کا شوک رکھتے ہیں اور طائرہ ویسے آپ کے لئے کے آئیے میں عمر اور فائک آپ کی طرح کھانے والوں میں شامل ہیں اور ہم سب شو کے بعد سیکریٹ ریسیپی جو سیکریٹ ڈش ہے وہ ہی کھائیں گے جی تو ناظرین یہ عید کی باتیں عید کی خوشیاں سارا دن منائی جاتی رہیں گی عید ٹرانسپیشن کے اختتام کی جانب بڑھتے ہیں اور چلتے ہیں زیغم علی اور حسنین رشید کی جانب اور سنتے ہیں خوبصورتہ گانا لیکن اس سے پہلے ایک عظم ایک عہد کے ساتھ آپ سے اجازت طلب کریں گے کہ عید کی ان خوشیوں میں ہم مستحق افراد کو لازمی شامل کریں گے اور ان کے لئے آسانیہ پیدا کرنے کی ہر ممکن کوشش کریں گے پنجاب سیف سٹیز آثورٹی کی جانب سے آپ سب کو ایک ورتبہ پھر بہت بہت دیجئے اجازت اللہ حافظ سر کی یہ یہ پاہاں دڑیاؤں کی گہرائیوں میں تجھے ڈھونڈا ہے اب جا ایک بات میرے یارے سے نہ لو تو میرے من کا قرار سر کی یہ پاہاں دڑیاؤں کی گہرائیوں میں تجھے ڈھونڈا ہے سر کی یہ یہ پاہاں دڑیاؤں کی گہرائیوں میں تجھے ڈھونڈا ہے آبی جا ایک بات میرے یارے سے نہ لو تو میرے من کا قرار سر کی یہ یہ پاہاں دڑیاؤں کی گہرائیوں میں تجھے ڈھونڈا ہے آبی جا ایک بات میرے یارے سے نہ لو تو میرے من کا قرار آبی جا لائے سے نہ لو تو میرے آبی جا— آبی جا لائے سے نہ لو تو débہے